مردان جی میں ایک بات تو کہوں گا میرے نعرہ آپ نہیں لگاؤ تو ٹھیک ہے پہلے ایک میرا بڑا بھائی تھا اس کا بڑا دماغ خراب ہوئی بہت ہی آدھنی اور سمانت آج اس وشال صباح میں شامل میرے سبھی ہم عمر ساتھیوں پتہ تلی بزرگوں اور صباح میں شامل میری ماتوں اور بہنوں سب سے پہلے یہاں پہنچنے پر میں آپ کا دھنیواد کرنا چاہوں گا جس پرکار جس مان اور سمان کے ساتھ آپ سبھی نے مل کے ہمارا سواگت کیا اس کے لئے میں آپ کا دھنیواد ہی بھی ہوں اور آپ کا بھاری بھی ساتھی ساتھی میں آج آپ کے بیچ آیا ہوں جیسے کہ آپ نے دیکھو گا کئی پہلے میرے ساتھی تھے انہوں نے ایک چیز کہی کہ ایک سمیں تھا کرنی ارجن میں سے کوئی آپ کے بیچ آیا نہیں کرتا تھا آج اس بچ میں میں کھڑا ہو کے باشر دے رہا ہوں کہنا کئی اسی جہاں دھون میں میرے بڑے بھائی دوشن جی دیگو جی جہاں آپ کے بیچ کھڑے ہو کے آپ کو سمبودت کرا کرتے تھے وہ سمیں الگ تھا ہمارا بھی بڑے بھائیوں کی پرتی وشواس تھا کہ بھی آگے یہ کئی کو وہ سمانیں گے ہم کبھی آگے نہیں آئے کرتے تھے اس کر کے جو ٹالر صاحب کو ان کے پرتی وشواس تھا کہ میرا آشروات یہ لڑکوں کے ساتھ ہے یہ آگے پارٹی میں رہے کر آسمان چھونے کا کام کریں گے پر کہیں نہ کہیں ہم نے تو ان کو مان سمان بھی دیا عجت بھی دی اور لڑ پیار بھی دیا پر کہیں نہ کہیں آپ یوں مان کی جو لو یہ لڑ پیار نے ان کو تھوڑا زیادہ بگاڑ دیا کہیں نہ کہیں انہوں نے جس دادہ نے ان کو اپنا نام دیا پارٹی کا سمبل دیا ارے لوگ تو پچیس کے عمر میں سرپنچ نہیں بن پاتے پنچ نہیں بن پاتے ان کو ایم پی بنانے کا کام کیا اور انہیں نے انہی دادہ کی پیٹ میں چھورا گھوپ کے ان کے ساتھ وشواس گھات کرنے کا کام کیا ساتھوں میرے کو برا تو بہت لگتا ہے پر میرے کو اپنے لیے نہیں لگتا میرے کو برا لگتا ہے اس دادہ کے لیے جنہوں نے اتنا پیار دیا اپنے پوتوں کو کسی چیز میں کمی نہیں آنے دی ان کے پتا جیل میں تھے یہ سوچ کے کہ بھی بچوں کو زیادہ برا نہ لگے وہ ایسے محسوس نہ کرے کہ ہم کہیں پیچھے رہ گئے اور ایک بھائی کو ایم پی بنانے کا کام کیا ایک بھائی کو سٹوڈنٹ اگائی کا راشتی پردان بنانے کا کام کیا ساتھیوں برا لگتا ہے میرے کو اس پریوار کے لیے اپنے پریوار کے لیے جس نے ان کو اتنا لات پیار دیا لیکن انہوں نے اس پریوار کو اس پریوار کے دو پھاڑ کرنے کی کوشش کری ساتھیوں برا میرے کو لگتا ہے پارٹی کے ہر اپنے ساتھی کے لیے یہ واقعہ اپنے ہر ساتھی کے لیے جو آج سے پارٹی میں نہیں جڑا جو پیڈیوں سے پارٹی میں جڑا ہے اگر ہم در نائک چودری دیویلال جی کی چوتھی پیڈی ہے تو کئی ساتھی آج ایسے ہیں میرے بیچ بیٹھے ہیں جو کئی ساتھی کوئی چار پیڈیو سے اس پارٹی کے ساتھ جڑا ہے کوئی ساتھی پانچ پیڈیو سے جڑا ہے کوئی دو سے جڑا ہے کوئی تین سے جڑا ہے ہمارا رشتہ پیڈیو کا ہے اور پیڈیو سے ہم نے ان کا ساتھی آئے ساتھیوں پھرا میرے کو لگتا ہے یوہ ساتھیوں کے لیے جن کو یہ گمراہ کرنے کا کام کر رہے ہیں اور اپنے ہی پارٹی سے ان کو دور کرنے کا کام کر رہے ہیں میں کو پورے ہریانہ میں سب ہی ڈسٹرکوں میں جانے کا موقع ملا میں نے ایک چیز دیکھی کہ ایٹھکے دار گھندے کہتے ہیں یوہ تو ہمارے ساتھ ہے یوہ تو ہمارے ساتھ ہے ارے یوہ آپ کے ساتھ نہیں ہے یوہ لوگ دل کے ساتھ ہے ہمارے یوہ ساتھ ہی ان کو تو ایک ذریعہ چیئے تھا جھنڈنے کا آپ دون کو کہیں نہ کہیں نہیں جوڑ پائے دنسے پارٹی کے ساتھ لیکن آپ مان کے چلو اپنا چھوٹا بھائی آپ کے پیچھ آیا ہے کہ یوہوں کو اور پارٹی کے بیچ میں میں ایک پل بڑھانے کا کام کروں گا آپ کو پارٹی سے جوڑنے کا ایک ذریعہ بڑھنے کا کام کروں گا ساتھیوں میں نے بڑے چوہی صاحب سے چوٹالا صاحب سے ایک تیز سکھی ہے جنرلہ چوہی دیویلال جی کی جب میں بھاشن سنا کرتا تھا کبھی آگے سے تو میں نہیں سن پا رہے میری عمر بہت چھوٹی تھی جب ان کا دھیان تو گیا لیکن جب میں ان کی باتیں سنا کرتا تھا تو ایک تیز کہتے تھے کہ حق مانگنے سے نہیں حق چھیننے سے ملتا ہے میرے کو لگتا ہے میرے بڑے بائیس بات کو اپنے دل پر زیادہ لے گئے وہ کہیں نہ کہ یہ اپنے حقی بات سوچنے لگے ان کو کوئی بتاؤ بڑے مانس کہ جب چوہی صاحب حقی بات کر رہے تھے وہ تمہارے حق کی بات نہیں کر رہے تھے وہ جنتہ کے حق کی بات کر رہے تھے اگر چھیننا ہے تو یوہا ساتھیوں کے لئے روجگاہ چھین کے لاؤ کسان ساتھیوں کے لئے منڈی میں اچھا بھاپ چھین کے لاؤ اگر چھیننا ہے تو ہمارے پردیش کی بہن بیٹیوں کے لئے انصاف چھین کے لاؤ اگر چھیننا ہے تو ایک مزدور ساتھی کے لئے ایک پکا بھکار اور ان کے بچوں کے لئے شخصہ چھین کے لاؤ ارے اپنا ہاتھ تو پتہ نہیں کون کون نہیں چھینتے جنرلہ ایک چودری دیویلال جی نے جب پارٹی کا گٹھن کیا تھا تو ہریانہ کے نیائے کیلئے کیا تھا جنرلہ ایک چودری دیویلال جی نے جب ہریانہ کو پنجاب سے علاق کرنی کی بات کہی تھی تو لوگ کہہ گئے کہ تیرے یہ تو مکھے منتری بننا چاہتے ہیں انہوں نے ایک چیز صاف کر دی بھئی میرے کو سرکار کا کوئی لالچ نہیں ہے میں آج ہریانہ کو پنجاب سے اس لیے علاق رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہریانہ کا حق پہلے آئے انہوں نے پہلا مکھی منتری بھی ہریانہ کا راو برندر سندھی کو بنانے کا کام کیا جنرلہ ایک چودری دیویلال جی کو کبھی کسی پدگا لالچ نہیں تھا نہ انہیں کبھی ستا کا لالچ تھا انہوں نے ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو اپنے آگر رکھ کر ان کو سہارا دیرے کا کام کیا اگر ایک طرف ہم دنائی چودری دیویلال جی کیوں کا مانتے کہ ان کا جیون سنگر سے نکلا ہے تو اتنا ہی انہوں نے اپنی جیون میں تھیاگ کیا ہے اور آج لوگ آکے کہتے ہیں کہ ہم ان کی وچار دھارہ پہ کام کریں گے ارے ان کی اصلی وچار دھارہ تو انڈین نیشنل لوکل ہے ساتھیوں اگر آپ کو ان کی وچار دھارہ پہ کام کرنا تھا تو پارٹی میں ریکر کام کرتے نیارے ہوئے ہیں یہ آپ کو بھی پتا ہے اور یہ میرے کو بھی پتا ہے یہ وچار دھارہ کی بات نہیں تھی ان کا تو لالت ہی کچھ اور تھا ساتھیوں آج ہی کہتے ہیں کہ اگر انڈین نیشنل لوگل میں دم ہے اگر اب سنگھ میں دم ہے تو یہ جو ودائک ہے جو تین ودائک ہے ان کو پارٹی سے نکال کر دکھائیں پھر میں کہتا ہوں جنہ ایک جنتہ پارٹی کے میرے ساتھیوں کو اگر آپ میں دم ہے تو اٹھائیس تاریک اور سیشن ہے اپنا استفاہ جاری کر دے اگلے دنے آپ کو پارٹی سے نکالنے کا مکام کریں گے ایک چیزہ اور بتاؤں گا یہ استفاہ دیں گے نہیں ساتھیوں کیونکہ ان کے بھی لالت یہ ہے کہ ہمارے جو ملے فلیٹ ملا ہوئے ہیں کہ یہ نہ چلے جائے تو ہمیں یہ گنمن ملے ہوئے ہیں یہ نہ چلے جائے میں کھلا آپ کی مو سے آپ کی طرف سے میں ان کو کھلا چیلنج کرتا ہوں اگر آپ سچی میں جنتہ کے بیچ رہ کے کام کرنا چاہتے ہو تو آؤ ذرا ایک بار جنتہ کے بیچ میں اپنا استفاہ دیکھے دکھاؤ آپ کو اصلیت پتا چل جائے گی ساتھی ساتھیوں میں آپ سے اور کئی بہت ضروری اور اہم مدوں پہ بات کرنا چاہوں گا آج کے دن جہاں جاں میں ہریانہ میں گیا میں نے ایک چیز ضرور دیکھی ہے کہ ہمارے یوہ ساتھیوں کہ آج کے دن کہیں نہ کہیں جو انصاف ملنا چاہتا تھا وہ آج ان کو مل نہیں گیا آج کے دن سب سے زیادہ نوکریہ رہانہ سرکار جب دیتی ہے تو وہ بھی ٹھیکے پہ دینے کا کام کرتی ہے کسی بھی ساتھی کو پرمنٹ نہیں رکھا میں اس چھہ ہزار انہوں نے ان نوکریہ دیئے اور کئی ایسے میں ساتھیوں کو جانتا ہوں جن کے آج پیتیس پیتیس سال کے عمر ہے چانس کے راست پاس لینے والے لیکن آج بھی سرکار ٹھیکے پہ رکھی ہے اگر آپ میں جم ہے تو آپ اپنے ساتھیوں کو آپ ان کرمچاری کو پرمنٹ رکھنے کا کام کریں آج کے دن سرکار نے کیول ہریانہ میں کیول چھہ ہزار نوکریہ دینے کا کام کرے ساتھیوں یوہوں کے لیے سب سے بڑی جو آج کے دن ضرورت ہے ہریانہ میں وہ روزگار ہے ایک جب یوہ کو ایک روزگار ملتا ہے اور اچھا اور مضبوط روزگار ملتا ہے تو آپ مان کے چلو تب ہی اس کا گھر اور اس کا پریوار بستا ہے مانین یہ پردان منتری دی اور مکھی منتری دی نے تو اپنا پریوار آگے پڑھانا ہے نہیں پر کوئی ان سے پوچھو کہ ہمارے بچوں کا بھی تو بیاس آتی ہونے ان کو اپنا پریوار پڑھانا ہے ان کو روزگار کون دے گئی آپ کی جمعباری بنتی ہے یہ چیز کو اپنے دیان میں رکھتے ہوئے تاکہ ہمارے ساتھ یوں کہا کہ پریوار بھی پڑے ان کو بڑیا روزگار بھی ملے جو دیوں پر کار سوٹالہ جی نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جب آپ کی ہم ہر گھر میں روزگار دینے کا کام کریں گے ساتھ ایک دو چیزوں کے بارے میں اور آپ سے بات کرنا چاہوں گا میں نے ایک چیز دیکھی میں کئی گاؤں میں خاص کے میں پہلے سفصار آ کرتا تھا تو وہاں کہیں گاؤں میں جائے کرتا تھا کان مکان پہ تو میں نے ایک چیز دیکھی دو بیماریاں آج کے دن ہمارے سماج میں بہت بری طرح آ چکی ہیں ایک یہ کینسر کی بیماری بہت بڑھ گئی ہے دوسری یہ ہارٹ کی بیماری بہت بڑھ گئی ہے میں کبھی بھی دیکھتا ہوں اور میرے کو بڑا دکھ ہوتا ہے یہ جان کر کہ بہت غیروں میں جب میں جاتا ہوں بیٹنے کیلئے یہ پتہ چلتا ہے کہ کئی میری یواز آتی ہے جو ہارٹ فیلیر کے وجہ سے جن کی موت ہو جاتی ہے اور پچاس سال سے عمر تک بہت سے ایسے ساتھی ہوتی ہے جن کو کینسر یہ جو بیماری اور یہ تو بیماری نہیں یہ تو تیہ زندگی کے ایک لڑائی ہے پیڑت بھی پریشان ہوتا ہے پریوار بھی پریشان ہوتا ہے یہ بیماریاں ایسی ہیں جو ایک پریوار کو ختم کر دیتی ہے لیکن ہمیں ان کا سمادان صحیح سمیں پر نہیں مل پاتا آج کے دن ہم ہارے جلے کے اندر کہیں پر بھی کوئی کینسر یا ہارٹ کا سپیشل ہسپتال نہیں ہے ساتھ جو آپ ایک چیز مان کر کے چلو جب آپ کی سرکار بنے گی ہم ہر جلے میں ایک کینسر کا اور ایک ہارٹ کا سپیشلٹی ہسپتال بنانے کا کام کریں گے اور اگر ہسپتال ہیں تو اس کو ہم اپریڈ کرنے کا کام کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم گاؤں گاؤں جا کر جب آپ کی سرکار بنے گی ہم گاؤں گاؤں جا کر ہر مہینے کیمپ لگانے کا کام کریں گے تاکہ یہ دو ایسے روگ ہیں ان کو ہم جڑ سے نکال کے باہر پھینکنے کا کام کریں ساتھ ہی ساتھ میں بات کروں گا شکشہ کی آج کے دن ہریانہ میں جتنا ہی جروری ہیلتھ ہے جتنا جروری روجگار ہے اتنی ضرورہ آج کے دن ہمارے پردیش میں شکشہ بھی ہے میں جان کر براہ چمیت ہوا کہ ہر تیسرے دن ہریانہ میں ایک سکاری سکول بند ہوتا ہے اور اس سے دگنی سپیٹ سے ہریانہ میں آج کے دن پرائیوٹ سکول کھل رہے ہیں پر کہنا کہ یہ جو پرائیوٹ سکول ہے ان کی فیس ہمیشہ آپ دیکھنا بڑھتی جاتی ہے کئی بار سکولوں کے فیس اتنی زیادہ بڑھتی ہوتی ہے لیکن ان کی سویدہ نہیں بڑھتی بہت سی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمارا گریب ساتھی ہو جو عارت ایک سیتی سے مضبوط نہ ہو اپنے بچوں کو اس کارنوں پڑھا نہیں پاتا ساتھ سے آپ یہ مانگے چلو جب آپ کی سرکار بنے گی تو کوئی بھی ہمارا گریب ساتھی جو عارت ایک روپ سے اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتا اس کی پرائیمری اور سیکنڈری ایڈوکیشن ہم فری میں دینے کا کام کریں گے ساتھی ساتھ پرائیوٹ سکول تاکہ گلت طریقے سے فیس نہ بڑھا سکے ان کی فیس کی کیپنگ کرنے کا بھی کام کریں گے اور ساتھیوں آپ کی بیچ یہ وعدے کر کے جا رہا ہوں لیکن ایک چیز ضرور کہوں گا میں نے چوٹالا صاحب سے ایک چیز سکھی کہ اپنے وعدوں پر کھڑا جرور اُدھرنا میں آپ کو ایک قصہ بتانا چاہوں گا دوزار دس پہ ہریانہ پہ بائی ایلیکشن تھے ایلن آباد کی سیٹ جہاں سے چوٹالا صاحب نے چناب لڑا تھا اس سیٹ پر بائی ایلیکشن تھا میری اٹھارہ سال کے عمر تھی وہاں میری ڈیوٹی لگائی گئی کہ بیٹا ایک گام ہے بہت بڑا گام تھا مادو سکھانا وہاں میری ڈیوٹی لگائی گئی کہ بیٹوں نے ڈور ٹو ڈور کرنا ہے یہ گام تو میں ڈور ٹو ڈور کر رہا تھا اور دوسرے دن گاؤں میں ابھی سنگھ جی کا اس سمیں پروگرام تھا آج تو میں آپ کے بیچ آ کے اب کیا کرے ہی ہو بھائی نو یہ بھی عادت لگا دی ہے اب لوگوں کے بیچ جا رہے ہیں تو باشن دینا بھی سیکھے پر اس سمیں میرے کو باشن دینا آئے نہیں کرتا تھا میرے کو پردان جی نے بولا کہ بیٹا تیرے پیتا جی آ رہے ہیں گاؤں میں ڈیوٹی تیری لگی ہے جب ان کا پروگرام ہوگا تو انہیں بھی باشن دینا ہے میں نے کبھی دیا نہیں تھا میں تو منہ کر گیا ایک بار پر انہوں نے بولا کہ نہیں آپ دو تب ہی سکھو گے میں کہا ٹھیک ہے جی میں دے دعا کوشش کروں یوہ میں تھا اٹھارہ سال عمر جوش میں جوش میں کیونکہ ان دنوں ایک بڑی سمسیا جو تھی گاہ میں وہ پیلے کاٹ کی تھی کہ کانگریس سرکار نے بہت سے پریواروں کے پیلے کاٹ کاٹے تھے تو لوگوں میں بھی اس چیز کو لے کر ایک بہت اہم مدہ بنا ہوا تھا میں بھی پورے جوش میں کیا آپ کے لئے جانتا رہے تو لے ہوں گا یہ کر دوں گا پھلانا کر دوں گا پورے گام کے پیلے کاٹ بنا دوں گا تو اب اس انگیز میرے کو بولے رہے تو تو بڑا جی سے بھی زیادہ جھوٹ بولتا ہے میں نے ان سے یہ چیز سکھی کہ وعدہ ہو کرو جس پہ آپ کھرا اتر سکو اور آج آپ کے بیچے ساری باتیں کر کے گیا ہوں آپ مان کر کے چلو جب آپ کی سرکار بڑھے گی سو فیسدی ہم ان سارے وعدوں پہ ہم کھرا اترنے کا کام کریں گے ساتھ میں آپ کے زیادہ سمینی لینے چاہتا لیکن جانے سے پیلے ایک بات اور کہوں گا آج آپ کے بیچے آیا ہوں یہ وعدے تو پارٹی کی طرف سے کیے چودریوں پرکاشو ڈالا جی کی طرف سے کیے ایک وعدہ میں اپنی طرف سے بھی کر کے جاؤں گا کہیں پر بھی آپ کے جلے میں پردیش میں کہیں پر بھی یوہ ساتھیوں کے حق کی بات ہو یوہ ساتھیوں کے روجگار کی بات ہو کہیں بھی یوہ ساتھیوں کو لگے کہ ایک سماجدک طور پر آپ کو ہماری ضرورت ہے تو چھے صبح ہو چھے شام ہو آپ ہماری یوہ ایک آئی بیٹھی آج آپ کسی بھی ساتھی کو یاد کر لینا چھے کرن کو کر لینا چھے ارجن کو کر لینا ہم آپ کے ساتھ کھڑے تیار ملیں گے آپ کے گندے سے گندہ کھڑا تیار ملیں گے آپ سبھی آئے آپ نے مجھے مانت سمان دیا اس کے لئے میں آپ کا دھنیوادی میں ہوں اور ابھاری بھی لیکن جانے سے پہلے ایک چیز اور کہوں گا سبھی ساتھیوں سے کہ ایک بار دونوں آگھ لکھا کے میرے ساتھ نارہ ضرور لگائے جنرک شہدری دیویلال آمد رہے قابل صاحبی مرہم میرکر آمد رہے شہدری آپ پر گاستردانا جنرہ بات جنرہ باتیزی جنرہ بات انہوں پیس پیکر بندن جنرہ بات 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 بہت بہت انہوں نے ساتھی ہو رام رام جنرہ بات